بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرائے عرض میں بہت سے ایسے راز پشیدہ ہیں جو انسانی اکل کی سمجھ میں نہیں آتے اگرچہ آج سائنس اپنی ترقی کی مراج پر ہے مگر پھر بھی بہت سے چیزیں آج بھی سربستہ راز ہیں اور جب کوئی چیز انسانی دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو عجوبے کا نام دیا جاتا ہے دنیا میں سات مقامات ایسے ہیں جنہیں عجوبات عالمین میں شمار کیا جاتا ہے لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ان میں سے صرف ایک عجوبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کو احرام نے مصر کہا جاتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین احرام دراصل ان مخلوقتی مقبلوں کو کہا جاتا ہے جو مصر کے فیرون اپنے لئے تمہیر کرواتے تھے تاں کہ مٹنے کے بعد وہاں ان کی لاش کو ممی بنا کر محفوظ کیا جا سکے ہر فیرون مصر اپنے لئے الگ احرام تمہیر کرواتا اور اس کی لاش کو مٹنے کے بعد ممی بنا کر احرام کے وسط میں رکھ دیا جاتا اور اس کا خزانہ بھی ساتھ رکھ دیا جاتا تاں کہ دوبارہ جنگ کی صورت میں وہ اس خزانے کو استعمال میں لاسکے ان سب احراموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوستن درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے یعنی کہ 20 ڈگری سیلشیس باہر چاہے آنڈی ہو، بارش ہو، گرمی ہو یا سردی اندر کا بوسم مستقل رہتا ہے صدیوں سے یہ مقبرے مصر کی سرزمین پر سر اٹھائے زمانہ قدیم کے انسان کی محنت اور تقریقی قوتوں کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ان بادشاہوں کی ارام گاہے ہیں جو خود کو خدا کہلوانے کے شکین تھے آج ان بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں اجائب گروں میں منتقل ہو چکی ہیں مگر ان کے خالی مقبرے آج بھی دنیا کے انسانوں کے لیے باعث سے عبرت ہے احرام یا پیرامیرز کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں احرام مصر کا نام فرن آ جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پیرامیرز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور حتیٰ کے سمندروں میں بھی کئی امارتے احراموں سے ملی جلی ہیں خود مصر میں سو سے زائد احرام موجود ہیں لیکن مصر میں کاہرہ سے باہر گزہ کے مقام پر تین احراموں کو دنیا کے عجوبات میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے پیرامیرز کے بارے میں سب سے پہلا ذکر ہمیں یونانی تریخ دران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے تقریباً ساڑھے چار سو برس قبل مسیح مصر میں قدم رکھے اور وہاں کے لوگوں کو بطورے گائیڈ ساتھ لے کر احرام کا معاینہ کیا اور گائیڈز کے علم کے مطابق ہی انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ان کے مطابق یہ تمام احرام مصریوں نے بنائے تھے اس علم کا ماخذ وہ مقامی گائیڈ سے یا پھر وہ پینٹنگز جو احرام کی دیواروں پر بنائی گئی تھی ہیروپورٹس کے مطابق تقریباً ایک لاکھ مزدور اور کاری کروں نے مل کر بیس سال کے عرصے میں کوفو کے پیرامیڈ کی تعمیر مکمل کی ہر وقت ہزاروں مزدور کام کرتے رہتے تھے ہر گھنٹے میں دو سے تین پتھر لگائے جاتے تھے اس طرح تقریباً تیس لاکھ پتھروں سے پیرامیڈ کی امارت وجود میں آئی خلیفہ مامون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلامی دنیا کے وہ واحد بادشاہ تھے جن کو علمی اور تحقیقی کام کا شوق تھا اس وقت مصر اسلامی دنیا کے سامنے سرنگین ہو چکا تھا جب خلیفہ کو کچھ عجیب و گریب امارات کا پتا چلا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس میں مصر کی بادشاہوں کو اپنے خزانے کے ساتھ تفنایا گیا ہے مامون رشید اپنے ساتھ سینکرو تحقیق کاروں کو لے کر نکلا اور ایرانی مصر کے قریب پڑاؤ ڈالا مایوسی اس وقت ہوئی جب ان کو پیرامیڈ کے اندر داہیر ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا آہرکار خلیفہ نے پیرامیڈ کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا پیرامیڈ اتنا مضبوط تھا کہ اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر دیتے پھر اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیتے جس سے پتھر کڑک جاتے اور ایک فٹ کے حساب سے روزانہ آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا لیکن جب وہ کوئن چیمبر اور کینگ چیمبر تک پہنچے تو خزانہ تو دور کی بات وہاں کوئی لاش تک نہ ملی اور ناظرین یوں مامون رشید دلبرداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور سارا کام وہی پر پڑا رہ گیا مقامی عبادی جو پہلے دون پرستی کی وجہ سے پیرامیٹس کے قریب نہیں جاتی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ کئی مہینوں سے پڑاو ڈالے ہوئے بادشاہ کو کوئی اثر نہیں ہوا تو ان کا ڈرخوف بھی ختم ہو گیا اور یوں پھر احرام کے اوپر لگے ہوئے روگنی ٹائلوں کو بھی اتار لیا گیا اور یوں لوٹ مار کا ایک بزار سرگرم ہوا اور اگر کوئی سبوت پیرامیٹس کے اندر بچا بھی تھا تو اس کو بھی روک لیا گیا نیپولین گوناپارٹ نے پیرامیٹس کی صورتحال سن رکھی تھی اس نے مسل پر حملہ کر کے غزب کو قبضہ میں لے لیا اور پھر پیرامیٹس کو بنیادوں سے کھوت کر اندر جانے کا راستہ کھلوایا اس کے بعد کام کو روک لیا گیا اور نیپولین اکیلا اندر داخل ہوا کافی دیر تک وہ اندر رہا جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر کافی گمگیر خاموشی تھی اس نے اپنے مساہبین کو سمان اٹھا کر چلنے کو کہا اس دوران وہ بلکل خاموش رہا کہا جاتا ہے کہ نیپولین احرام کے اندر کسی ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں پر بڑاہ راست احرام کی شوائیں پر رہی تھی اور ان شوائوں نے اس کے دماغ کی خوفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیا تھا اور اس نے اپنا مستقبل دیکھ لیا تھا پیارے دوستو ان پیرامیٹس کو دیکھ کر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہوگا کہ آج سے صدیوں پہلے جب وسائل بھی مدود تھے یہ پیرامیٹس کیسے تمیر کیے گئے ہوں گے ڈاکٹر شوائب جو کہ ایک مسری سکولر ہیں ان کا کہنا ہے ان پیرامیٹس کی تمیر پانچ ہزار سال پہلے کی گئی ان پیرامیٹس میں سب سے بڑا پیرامیٹ جیوبس اور گزہ میں سب سے بڑا پیرامیٹ کفر ہے اس کی چُرائی سات سو پچپن مربع فٹ ہے اور اس کی تمیر میں پچیس لاکھ چونے کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جن میں ہر پتھر کا وزن اڑائی ٹن سے لے کر تین سو ٹن تک جا پہنچتا ہے پیرامیٹس کے بارے میں جب گھوڑ کیا جاتا ہے تو پنیادی سوال ذہن میں اُبرتا ہے وہ یہ کہ ان کی تمیر کی پلاننگ اور فضیلی پتھروں کی تراش خراش اور ان پتھروں کی پیرامیٹ کی اُنچائی پر منتقلی ان میں سے سب سے اہم پتھروں کا انتہائی بلندی پر منتقل ہونا ہے ناظرین کیا یہ انسان کی جسمانی قوت سے ممکن ہے کیا کسی ایسے راستے کا بنانا اس کو برکڑار رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ممکن ہے کیا بیس سے تیس برس کے عرصے میں ارائی میلین پتھر کے بلوکس کی منتقلی ممکن ہے کیا لاکھوں پتھروں کو ایک جیسا تراشنا ممکن ہے پتھروں کو تراشنے والے الاتو زواج جو آج تک دستیاب نہیں ہوئے ان سوالاک کا جواب یہی ہوگا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ رزانہ بلا ناغہ 320 بلوکس کو اوپر پہنچانا قطم ناممکن ہے جب تمیر چل رہی تھی تو ریمپ کے راستے پر کام کرنے والے مزدوروں کا جمع گفیر رہا ہوگا جو یقیناً کام کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کرے گا اس کے علاوہ یہ کہ اس قطر بڑے پتھروں کو کسی بھی ذریعے سے اٹھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ ان کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ قوت درقرار تھی جو مزدوروں کے برس سے باہر تھا ان پیرامیٹس کی تمیر کے مطلق کئی روایات منصوب کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام انسانی ہاتھوں کی بات نہیں بلکہ جنات یا کسی اور غیر مخلوق کی کارستانی ہے جبکہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کو بازشاہوں کے حکم پر غلاموں نے بنایا ان پیرامیٹس کی بناوٹ میں علمی ریاضی کا ایک ایسا بہترین استعمال کیا گیا ہے آج کے ایک سپر کمپیوٹر کو جب ایک پیرامیٹس کا ڈیزائن تیار کرنے کا کام دیا گیا تو پیرامیٹس کا ڈیزائن اور استعمال کیے گئے ریاضی کے اصول اتنے پچیتہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف ڈیزائن بناتے ہوئے ایک ہزار گھنٹے لگ گئے سینکرو ٹرن وزنی پتھروں کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا کہ ان کا درمیانی فاصلہ ایک انچ کے پچاسویں حصے کے برابر ہے اور جوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ ایک سوئی اندر جا سکے احرام مصر کی بنیاد چکور ہے لیکن اس کی پہلو تکون مما ہے اور یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نکتے پر مل جاتی ہیں ہر زاویہ بلکل سیدھ میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ خفو کا احرام بیس سال کے کلیل عرصے میں تیار ہوا ایک نظریہ کے مطابق اس کی تمہیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو پیرامیٹ سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر اس افہانچ سے لائے گیا تھا ایک تھیوری گلی ریت کی ہے جو کہ ایک پینٹنگ کو دیکھ کر بنائی گئی پینٹنگ میں فیرون کی گاری کے آگے پانی پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور گلام گلی ریت پر گاری کھیمچتے جا رہے ہیں اکس فورڈ کے سائنس دانوں نے اس تھیوری پر جب عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ریت کو گلہ کرنے سے قوت کے استعمال میں نصف کمی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس طریقے کو سچ مان لیا جائے تو سوال رکھتا ہے اتنے ٹائم وزنی پتھوں کو کشتیوں میں لاد کر پھر ان کو ریت پر دسیٹ کر احران تک پہنچایا گیا لیکن ان کو پیرامیٹس کے اوپر کیسے پہنچایا گیا کیونکہ ریت تو پیرامیٹس کے ایریے سے باہر تھی اور پھر ان کو اس طریقے سے فٹ کیسے کیا گیا ان پتھروں میں ایک انچ کے دسویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں اور ایک کاغذ کو بھی ان کے جوڑوں کے درمیان داخل نہیں کیا جا سکتا ایک اور تھیوری میننگ مین کلینز کی ہے ان کو ایک تصویری تحریر کی پینٹنگ ملی جس میں بہت سارے لوگوں نے رسیوں کے ذریعے اُڑنے والے پرندے کو کنٹرول کیا ہوا تھا جس کے پر کافی لمبے اور بڑے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور ان کو پیرامیٹس کے پتھر اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس نے اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں سے رابطہ قائم کیا اور آہرکار گیلوفیونیا انسٹریٹیوٹ نے ان کو سپانسر کیا اور ان کے ساتھ ایک ایرانی سائنس دان نے کام کرنا شروع کر دیا پہلے پہل تو انہوں نے چھوٹی تنگوں سے پتھروں کو عمود میں سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے پھر انہوں نے کچھ وزنی پتھروں کے ساتھ تجربے کیے اور ہوا کی سپیڈ بھی سے تیس نیکٹیکل ہونے کے باوجود وہ کئی ٹن وزن پتھروں کو عمود میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے مگر ان کو ہوا میں اڑانے کے قابل نہ ہو سکے اس طرح یہ تھیوری بھی تھیوری ہی رہ گئی فورسی ملر ہٹلر ایک جرمن ماہرے فلکیات تھا لیکن دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنوں کو مصر میں داہل ہونے کی اجازت نہیں تھی لیکن کسی طرح چھپ کر وہ پیرامیٹس تک پہنچ گیا کافی عرصے تک کنگ چیمبرز میں رہنے کے باوجود اسے کوئی قابلے ذکر بات نہیں ملی سوائے ان پینتنگز کے جو دیواروں پر بنائے گئی تھی ایک دن وہ چھت کا معاینہ کر رہا تھا کہ اسے ایک سراغ ملا جو خوش قسمتی سے ٹیڑا ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہوا تھا پہلے اس نے سوچا یہ سورج کی روشنی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ تو بلکل شمال میں تھا جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں آ سکتی اس نے باقی پیرامیٹس کا معاینہ کیا وہاں بھی اس طرح کے سراغ مجود تھے مگر مٹی کی وجہ سے بند ہو چکے تھے ملر نے لوہے کی سلاحوں سے ان کو دوبارہ کروایا اس دوران جرمنوں پر سکتی ہونے لگی اور وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا اور وہیں کی شہریت حاصل کر لی اسی دن آنگو پیرامیٹس سے جنی ہر کتاب کا مطالعہ کرتا رہا ایک دن پڑھا کے مصریوں کا کسی امارت کی عمر معلوم کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ہوتا ہے وہ امارت میں کتبی ستارے کی سیدھ میں ایک لمبا سراغ بناتے ہیں جس میں اگلے سال کتبی ستارہ نظر نہیں آتا اس طرح کتبی ستارے کی سراغ کی سیدھ سے فاصلہ کسی بھی امارت کی عمر معلوم کرنے میں مدددار ثابت ہوتا ہے ملل یہ بات پڑھ کر اچھل پڑا اور فوراں مصر کے سفر پر نکل پڑا اس بار وہ اپنے ساتھ جدید قسم کے علاق بھی لے آیا اب اس سراغ سے کتبی ستارے کا فاصلہ نہ پا اور احرام رہ گیا کیونکہ اس طرح کفو کے احرام کی عمر پندرہ ہزار سال بن رہی تھی جبکہ باقی دو پیرامیٹس کی عمر چودہ ہزار آٹھ سو سال اور سارے چھے ہزار سال بن رہی تھی تو کیا مصری ان احراموں کے بانی نہیں تھے کیونکہ مصری تو آج سے پانچ ہزار سال پہلے ہی دریائے نیر کے کنارے عباد ہونا شروع ہوئے تھے انہوں نے اپنی تحقیق کی سٹائی پرکھنے کے لیے ایک چھوٹے پیرامیٹس کی عمر ماپنے کا فیصلہ کیا اور جس کی عمر کا تحقیمینا تین ہزار سال قبل مسیح لگایا گیا تھا اس نے اس طرح سے خود بھی اس تارے کا فاصلہ نہ پا اور نہ قابل یقین منتر سامنے آیا اس پیرامیٹس کی عمر واقعی ہی تین ہزار سال قبل مسیح بن رہی تھی ملر تاریدان تو تھا نہیں بلکہ وہ تو ایک ماہر فلکیات تھا اس لیے اس نے اپنا کام وہی ختم کر دیا لیکن اس کی تحقیق نے اپنے پیچھے سوالوں کا پہار کھڑا کر دیا اسلامی مورکن کے مطابق انسانی طریق آج سے دس ہزار سال پہلے شروع ہوئی تھی اگر ان کی بات کو سچ مانا جائے تو پندرہ ہزار سال پہلے اس دنیا پر جب کوئی انسان نہیں تھا تب ان احراموں کی تعمیر کا ذمہ دار کون تھا ان پیرامیٹس کی تعمیر انسانوں کی بڑھائے کسی اور مخروب نے کی کوئی ایسی مخروب جس کے پاس جدید ٹیکنولوجی تھی ناظرین جب سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے طویلو لمری نے بائیو کازمک انرجی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں پیٹ فلنگن کی جس کو اس بات کا یقین تھا کہ احرام بائیو کازمک انرجی کا خزانہ ہے اور اس وقت کی ترقی یافتہ قومے جنہوں نے احراموں کی تعمیر اس لئے کی تھی کہ اس سے بائیو کازمک انرجی کا ظہیرہ حاصل کر سکے اور وہ کانڈیام ہو گئے اور ابھی تک اس قوم کے افراد مجود ہیں جن کو مجودہ دور میں یو ایف فورس کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے کیا اس کی تیوری سر چھوڑ رہی ہے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مصر کے تین بڑے پیرامیڈز میں ایکس ریز نہیں گزرتی جبکہ وہاں مجود باقی تمام پیرامیڈز میں ایکس ریز بن جاتی ہیں ناظرین مجودہ دور میں جو نظریہ کچھ حد تک قابل قبول نظر آتا ہے وہ مسنوئی پتھروں کا نظریہ ہے اس نظریہ کے مطابق پتھروں کو مسنوئی طور پر بنایا گیا ایک نظریہ کے مطابق اس سازوسمان کو اوپر لے جانے کے لئے لکڑی کی ٹرین بنائی گئی مہرین سازوسمان کو مزدولو کی قوت سے ڈھکیل کر اوپر لے جاتے بڑے گوڑخوز کے بعد دورے حضر کے سائنسدانوں نے اس بات کو سسلیم کیا ہے کہ یہ پتھر مسنوئی ہیں کیونکہ قدرتی پتھروں میں پانی نہیں پایا جاتا جبکہ پیرامیڈز میں نصب شدہ پتھروں میں پانی کی مقدار پائی گئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں احباب کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین